آپ میوٹ کر دیں پلیز سب بچے جو ہے نا وہ میوٹ کر دیں ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو پھر ریکارڈنگ ڈسٹرگ ہوتی ہے اچھا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ نے کیسے اپنے شیٹ پر آنا ہے یہ آپ نے ایک دوبارہ سے میں آپ کو بتا جاتا ہوں سکین شیر ہو رہی پراپر اور باز ٹھیک آ رہی سب کو ذرا ایک بار مجھے کنفرم کر دیں یس سر پلس کے سائنس سے آپ نے یہ ایک نیو ونڈو جو ہے یہ اپن کی ہے آپ نے دورٹس پہ آئے ہیں جہاں پہ کروم کی اپلیکیشنز ہوتی ہیں گوگل کی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے کلک کیا آپ یہ دیکھیں نیچے شیٹ ہے گرین کلر کی اس شیٹ پہ کلک کیا تو آپ کی کروم کی اپنی شیٹ اوپن ہو جائے گی یہ آپ کی اپنی شیٹ ہے یہ اسائنمنٹ والی شیٹ نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا اس شیٹ کو آپ نے اوپن کر لیا یہاں پہ آپ نے وہ فائل کو اپلوڈ کرنا ہے اب آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو اپلوڈ کیسے کرنا ہے میں آپ کو ہم یہاں پہ اپلوڈ کرتے ہیں ہم ایک شیٹ نہیں بنا لیتے ہیں ٹیسٹنگ شیٹ تاکہ یہاں سے ہم پھر ٹیسٹنگ کر لیں گے ٹیسٹنگ شیٹ یہ آپ کی بن گئی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے فرسٹ آف آل فائل پہ جانا ہے آپ یہ کام اپنی والی شیٹ پہ کر لیجئے گا پھر وہاں سے کوپی کر کے یہاں پہ لیجئے گا تاکہ بیک اپ نے آپ کے پاس ڈیٹا وہاں بھی رہ جائے آپ نے یہاں پہ امپورٹ پہ جانا ہے امپورٹ پہ آپ آئے آپ اپلوڈ پہ آئیں گے اپلوڈ پہ آپ سیلیکٹ فائل فرم یور ڈیوائس یہاں پہ کلک کریں گے اب یہ کہاں پہ ہاں پہ داؤلوڈ میں پڑی ہوئی تھی ڈاؤلوڈ میں ہم آئیں گے اور یہ ہے ہماری فائل یور ڈیوائس ایمازون بلیک بکس پروڈکٹ اس کو آپ ون ٹائم کلک کر کے اوپن کر لیں یا ڈرائگن ڈروپ کر لیں اچھا جی جی دیکھیں یہاں پہ آگیا امپورٹ ڈیٹا آپ نے اپنڈ یہاں پہ کریں اور اس کو امپورٹ ڈیٹا کر دیں تو یہ آپ کا اس شیٹ کو پہ ڈیٹا آگیا آپ نے اس ڈیٹے کو جہاں پہ یہ آپ کا بلو کرسر ہوگا نا وہاں پہ یہ ڈیٹا آ جائے گا آپ نے اپنے اس بلو کرسر کو ٹونٹی فائی پہ رکھنا ہے ٹونٹی فائی پہ رکھ کے آپ ڈیٹا لے کر آئیے گا تاکہ اوپر کی شیٹ بچ جائے اور آپ اپنی سینمنٹ وہاں پہ سینمنٹ کروا سکیں میں نے یہ سٹارٹ میں رکھا ہوا تھا میں ایک بر دوبارہ سے آپ کو اس میں بتا دیتا ہوں ہم اس کو شیٹ کو ڈیلیٹ کرنا بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈیلیٹ آپ نے کیسے کرنی ہے یہ شیٹ ہے جس کو اگر آپ ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں کہ ڈیلیٹ ایٹو ای ڈیلیٹ سیلس ڈیلیٹ سیلس بھی آپ کلیر کریں ڈیلیٹ جس سارے ہمارے جو ڈیلیٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے آپ نے اس شیٹ کو یہاں سے ٹونٹی فائف سے یہاں پہ اپنا اکرس رکھیں بلو باکس یہاں پہ رکھیں یہاں پہ جا کے فائل پہ جائیں ایک بات دوبارہ میں آپ کو بتا رہا ہوں امپورٹ پہ جائیں امپورٹ پہ جانے کے بعد آپ یہ شیٹ پڑی ہوئی ہے آپ کی آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اپلوڈ پہ آئیں سیلیکٹ فائل فرم ڈیوائس پہ آئیں یہ ہے آپ کی شیٹ بلائک باکس پہ آئیں ون ٹائم کلک کریں اور اس کو اوپن کریں یہاں پہ آپ آجیں اپنڈ ڈو کرنڈ شیٹ اس پہ کلک کرنے کے بعد انپورٹ ڈیٹا کرتے ہیں یہ شیٹ آئیں ٹونٹی فائل سے یہاں سے یہ دیکھیں یہ شیٹ آگے باز اس طرح سے ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی آپ نے اوپرے تھوڑی سی جگہ چھوڑ کے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اس کو اب آپ نے ان کو میڈم دیدیں اس کو ٹونٹی فائل نمبر سیل سے نیچے کریں گے وہ اوپر ہماری بلائک وہاں پہ آپ شک شروع سے ہی کر لیں اچھا یہ دیکھیں یہ آپ کے اپنی شیٹ یہ دیکھیں یہ میں نے کھولی ہے یہ آپ کے اپنی شیٹ میں اوپن کر دی ٹھیک ہے آپ یہاں پہ اس ڈیٹا کو لے آئیں اب آپ اس ڈیٹا کو یہاں پہ لاؤ کے آپ نے اس ڈیٹا کو اپنے پاس سیو کر لینا ہے اس کو کوئی نیم دی دیں یہاں سے بلیک باکس شیٹ دیں دیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس بھی ڈیٹا میں سیو ہو جائے گی آپ کی شیٹ اسائنمنٹ سے کہیں ڈیلیٹ ہو جاتی ہے کہیں آگے پیچھ ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس پیچھے بیک اپ میں شیٹ سیو رہے گی آپ اس کو یہاں سے سپریٹ شیٹ کا نیم دے سکتی ہیں جو بھی آپ نیم دینا جائیں گی یہاں پہ آپ اس کا نیم دے سکتی ہیں یہ آپ کے اپنے ڈیٹا میں سیو رہے گی یہیں سے پھر آپ اس شیٹ کو کوپی کر کے تو اپنی گروب آئڈر کی اسائنمنٹ والی شیٹ کوپر ٹونٹی فائیو سے یہاں سے یہاں سے پھر آپ اس کو کوپی اپنا پیسٹ کر دیں وہاں سے کوپی کر کے یہاں لگے پیسٹ کر دیں شیٹ کو پھر تاکہ آپ کی اسائنمنٹ کمپلیٹ ہو جائے یہی آپ کی اسائنمنٹ ہوئے گی یہ چھوڑنے کا مقصد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے جو اگلی اسائنمنٹس کرنی ہے آپ نے اپنے لنک لگانے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اس لئے آپ کو پرفارمنس شیٹ کے اوپر کی جگہ وہ خالی چھوڑ رہے ہیں بلینک چھوڑ رہے ہیں کہ وہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے لنک لگانے ہیں اسائنمنٹس کے اور جو بیک اپ پہ رکھنی ہے شیٹ آپ نے اپنی سپیر گوگل کی وہاں کوئی ضرورت نہیں ہے چھوڑنے کی کیونکہ وہاں ہم نے یوزی نہیں کرنی ہو تو ایک ڈیٹا آپ کے پاس ہو اس لئے ہم کہنے کہ وہاں پہ سمٹنم سٹورنٹس کو پتا نہیں چلتا یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں وہ اس لئے ہم نے کہا کہ آپ کے پاس اپنا ڈیٹا بھی ہو ٹھیک ہے یہ ریزنیں اوپر سے چھوڑنے کا یہ ہی سائنمنٹ ساکھی ہے جی سار یہ ہی آپ کی سائنمنٹ ہوئے گی آپ نے اپنے ٹول کو ایکٹیویٹ کروا لینا ہے ٹول پروبائیڈر سے ایکٹیویٹ کروانے کے بعد آپ نے اس کے جو ہے ہیلیم کو لوگن کرنا ہے اس کی ویب کو لوگن آپ ایسے کریں گے یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آجانے چاہیے اس طرح کا انٹر فیرنس شو ہو جائے گا جب آپ اپنے یوزر پاسفرٹ کو لوگن کر لیں گے تو اس طرح انٹر فیرنس آجائے گا وہ آپ کو انڈیکس پہ آگے ڈاللوڈ کروا دے گا اس کو آپ کلک کریں گے ہیلیم ٹین کی ایکسس کو تو یہ یہ والا پیچھو ہو جائے گا یہاں سے آپ کوئی بھی ایکسٹینشن لے سکتے ہیں یہاں سے آپ کوئی بھی ایکسٹینشن کو جب اوپن کریں گے تو یہ والا سرپس آجائے گا یہاں پہ آپ نے اپنے کرائیٹیریہ پوٹ کرنا ہے کرائیٹیریہ پوٹ آپ جو ریکارڈی لیکچر ہے اس کو بھی دیکھ کے کر سکتی ہیں آپ کو یہ کرائیٹیریہاں یعاد ہو جانا چاہیے یہ کرائیٹیریہ اب آگے چلے گا اس کو ہم لے کے آگے چلیں گے اور یہ شیٹیں ہمارے اب آگے کیورٹ سے بھی نکلیں گی کمپیٹیٹر سے بھی نکلیں گی نصر سے بھی نکلیں گی پروڈا ٹ�도 ٹارگٹنگ سے بھی نکلیں گی یہ کرائیٹیریہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنینا ہے یہی کرائیٹیریہ آگے آپ کو کمپٹنگ میں کام آئے گا اور یہی ہمارا یونیورسل کریٹریہ ہے اس کو آپ نے پوٹ کر کے اپنی شیٹ کو سرچ کروا دینا ہے سرچ کروانے کے بعد پروڈٹ آگے شو ہو جائیں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایسے پروڈٹ شو ہوں گی یہ 200 پلس پروڈٹ ہے ایک پیج کے اوپر 25 ہے ایک پیج کے اوپر 25 ہے اور یہاں سے اس کے پیج آگے کو آپ لے کے جا سکتے ہیں تو یہ 200 پلس پروڈٹس ہیں تو یہاں اس کو آپ نے ایکسپورٹ ڈیٹر پہ آنا ہے ایکسپورٹ ڈیٹر پہ آنا ہے سی ایسی فائل پہ کلک کریں گے تو یہ ڈیٹر آپ کے پاس ڈاؤلوڈ ہو جائے گا ڈاؤلوڈ ہو گئی آپ کے کمپیوٹر میں آ جائے گا وہاں سے پھر آپ نے اس کو اپنی شیٹ کے اوپر انسٹال کر لینا جیسے میں کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اوکی یہاں تک کسی کوئی کنفیوجن ہے تو وہ پوچھ لیں کوشٹن ہے تو کر لیں آپ اس شیٹ کو آپ اپنا یہ دیکھیں یہ اس کا ہے ہم اس کی ہیڈنگ کو کلٹ جاتی ہے شیفٹ کو دبائیں آپ شیفٹ کو دبا کے ایرو کے سائنس سے آپ اس کو سیلٹ کرتا جائیں یا آپ نے اس کو سیلٹ کیا ہم نے اس کی جو ہیڈنگ ہے اوپر ہیڈ لائن اس کو سیلٹ کر لیا یہاں سے آپ ٹیکسٹر کلٹ چینج کر سکتے ہیں یہاں سے آپ میرے کرسر کے اوپر آئیں جہاں پہ ہے نا میرا باوس ombون وہاں سے آپ اس کا بیس کلٹ چینج کر سکتے ہیں ہم اس کا ڈال کر دیتے ہیں رد اس کا ٹیکسٹ کلٹ کر دیتے ہیں ٹیکسٹ کلٹ بشاک کبی بتاتی رہنے دیں اسے بھی ٹھیک ہے ٹیکسکلٹ چینج کرنا تو آپ اس کو ہ vanilla بھی کرسکتے ہیں یا کوئی اور کلر دینا ہے تو آپ اس کو وہ بھی دی سکتے ہیں بالیک دینا ہے بالیک دیا سکتے ہیں جیٹ بلاک دے لیتے ہیں随 ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اگر پر کارم کرنا ہے تو آپ یہ جو اوپر ایکس وائی زی آرہا ہے یہ دیکھیں اب بگر ہم بی کے اوپر یہاں پر کلک کریں گے تو یہ سارا کالم سیلیکٹ ہو جائے گا ہم سی کو پر کریں گے تو یہ سارا کالم سی والا سیلیکٹ ہو جائے گا ہم سی والے کالم کو فور ایجیمپل یا بی والے کالم کو کلر جانا چاہتے ہیں ہم اس کو یہاں پر آئیں گے ہم اسے یلو کلر دیتے ہیں ہم سی والے کالم کو کلر دیتے ہیں دیکھ گرین ہو جائے گا ہم دی والے کالم کو کلر دینا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں سے اپنے شیٹ کو کلر فل کر لینا ہے تیس طرح سے آپ اس کو کلر کو چینج کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے شیٹ بنائیں کلنفر کر کے بنائیں اچھا کام کریں جو اس کو خوبصورت کر کے پیش کریں انڈرسٹائن یہاں تک کوئی کوئیسٹن ہے کسی کو کسی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آئی کچھ کنفیوجن ہے تو آپ پلیس کر لیں سر بس ہمارا ٹاسک یہ ہے کہ ہم نے یہ شیٹ جو پیش شیٹ آپ نے سینڈ کی اس میں ہم نے سینڈ کرنی ہے آپ کے نیم کا جو پیج ہے نا یہ دیکھیں یہ میں نے ٹیسٹنگ شیٹ بنائی ہے یہ شیٹ میری ہے میں یہاں پہ جو بھی ٹیسٹنگ میں نے کرنی ہوں کہ میں جاں کیا کروں گا لطیق خان صاحب اپنے شیٹ کو اوپر یہاں پہ اٹھ ٹونٹی فائیو سے یہاں پہ کر کر اپنی شیٹ ڈاؤن لوڈ کر لیں اوپر کی ٹھوڑے سپیش چھوڑ دیں اپنی اosائنمنٹس کے لیے اور یہاں سے ٹونٹی فائیو سے اپنی شیٹ یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کریں آپ جو عاملہ ہیں وہ یہاں سے اپنی شیٹ کو ٹونٹی فائیو سے یہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں اوپر کی ٹھوڑے اپنی اس اسائنمنٹس کے لیے آپ نے اسائنمنٹ پہ لگانی ہے نا جو اپنے لنک ہیں آپ کے بعد میں وہ بھی لگا کرنے تو اسی طرح آپ آپ کی ہوگی تو میٹم سربت جو ہیں وہ یہاں پہ آئیں گی ٹونٹی فائز سے یہاں سے یہاں سے آپ اپنے شیٹ لگائیں گی یہ شیٹ آپ نے بلیک باکس سے ڈاؤنلوڈ کر کے اپلوڈ کرنی ہے یہی آپ کی فیلحال اسائنمنٹ رہے گی اور آپ نے ٹول ایکٹیویٹ کروا کے یہ کام کرنا ہے انڈرسٹینڈ کوئی قویشن ہے تو کر لیں پلیس کلیر ہے تو پھر اس کو وائڈ اپ کرتے ہیں جی کلیر ہے سر اب آگیا آپ یہ ساری اسائنمنٹ جو ہے وہ ٹولز کے اوپر ہی ہو نہیں ہے تو ٹولز جو ہے نا وہ آپ کے ان کو اس سنے اس پوسیبل جو ہے ایکٹیویٹ کروانے یہ اسائنمنٹ کسی بچے کی مش نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے اب ہم یہاں سے ریگولر اسائنمنٹ جو ہے وہ آپ کی شروع ہو گئے چلیں ٹھیک ہو گیا میڈم اوپر ٹو جو اپنے اچھی سی سائنمنٹ کی جو ہے اور اپنے باقی جو لیپٹو بغیرہ کے ایشیو ہیں اس سونے اس پوسیبل وہ بھی ریسول کریں اور پھر کام ساتھ کریں ٹھیک ہے اور اپنے بہت سارا خیال رکھے گا دعو میں یاد رکھے گا اس کو بند کلوز کرتے ہیں جی اللہ حافظ